اساسا جاتس کیس اسحاق ڈار کی جائدات نلامی رکنے کی درخواست مستورت اور نیب کو اسحاق ڈار کی جائدات نلامی کی اجازت مل گئی احتساب اطالت نے تبسم اسحاق ڈار کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا تبسم اسحاق ڈار نے جائدات قرکی کو چیلنج کیا تھا تبسم اسحاق ڈار کا موقف تھا کہ اسحاق ڈار نے لاہور کی جائدات مجھے تحفے میں دی تھی تبسم اسحاق ڈار جائداد تحفے میں ملنے کا کوئی ثبوت پیش نہ کر سکیں اور گھر چھاپے کے دوران بنائے گے نیب کی ویڈیو فراہمی کی درخواست بھی مصطرت کی ہے تو سا سجاد کی اس اسحاق ڈار کی جائداد علامہ روکنی کی درخواست مصطرت ہوگی اس پر بات کرتے ہیں فیاس محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاس بتائے گا تبسم اسحاق ڈار نے کیا موقف اختیار کیا تھا اور کیا اس کو تسلیم کیا گیا جب مقف پیش کیا گیا جو بلکل جو تبسم اسحاق ڈار نے موقف اختیار کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو لاہور کی جائداد اسحامت کے تحفیم عدالت نے نیلام کرنے کے حکامات چاری کی ہیں وہ اسحاق ڈار کی نہیں بلکہ وہ ان کی ہے کیونکہ وہ اسحاق ڈار نے انہیں تحفے میں دے دی تھی لیکن تبسم اسحاق ڈار حوالے سے کوئی بھی ایویڈنس عدالت میں پیش نہیں کر سکی تو جس کے بعد عدالت نے سبسم اسحاق ڈار کی ترخواست کو مسترد کرتے ہوئے جائداد نیلام کرنے کی اجازت دے دی ہے اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے فیصلہ سنایا اس کے علاوہ گھر کے پر چھاپے کے دوران جو بنائی گی ویڈیو افراہمی کی ترخواست کی وہ بھی مسترد کر دی گئی ہے وہ موقف اختیار گیا گیا تھا کہ ان کو ویڈیو افراہم کی جائے لیکن عدالت نے وہ بھی ڈسپس کر دیئے سبسم اسحاق ڈار کی اکاؤنٹ سے رکوم نکلوانے سے متعلقی ترخواست پر فیصلہ موخر کر دیا گیا ہے جو کہ تیرہ نومبر کو سنایا جائے گا بہت شکریہ آپ کا فیاض محمود